ان کے دامن کی دردتی ہوا چاہیے ان کے دامن کی دردتی ہوا چاہیے ان کے دامن کی دردتی یہ سب غیشہ ہمارا رکھو سب غیشہ ہمارا رکھو سب غیشہ ہمارا رکھو خدا کی عجیب قدرت ہے گڑے میں ان کے خدا کی عجیب قدرت ہے یہ بھولتا ہے کہ روشنی سی ہوتی ہے دوستو رات کے پونے ایک کھونے والے ہیں اور اس وقت ایک بڑی ذات کی آمد آمد ہونے والی ہے ایک محتبر ذات ایک ایسی ذات جسے زمانہ سننا اور دیکھنا چاہتا ہے یعنی حضرت اللہ مولانا سجد شاہ جامی اشرف اشرفی اشرف الجلانی مزاصلہ النورانی گجرات سے بلاؤں کرتے ہیں آنے والے ہیں میں بھی انتصار میں ہو کہ وہ مہنی صورت وہ خوبصورت چہرہ وہ پیاری صورت میری بھی آنکھیں دیکھے تاکہ میری آنکھوں میں نگاہیں پسیرت بھی آ جائے آئیے ان کی آمد آمد سے قبل ہندوطان نہمیہ بائنوالاقوامی شہرتوں کا مالک انٹرنیسنل پرسنانٹی جو صرف کشمیر سے کنیا کماری نہیں بڑھ کے ہندوطان کی سرحدوں کو بور کر کے دوسرے ممالک میں بھی مسلح کے آلہ حضرت غریب نواز کے مشم سے دور تک پہنچایا مسلح کے آلہ حضرت کا دھنکہ بجایا اسلامی تیرندگ کو اور اسلامی پرچم کو دوسرے ممالک میں بھی جا کر لہر آیا ازاد ممبر نور پہ ہے محتاج تاریخ رہے شاری کے حوالے سے پورا ملک بائی اڈریس جیسے جانتا پہچانتا ہے وہ روحی اخوضہ دینے کے لیے روحِ بھد جانِ جنسہ شمین جون چراغِ بدلِ ستخن میکدہ ستخن اصنافِ ستخن اروجِ ستخن ایک عجیب پرکیف لہن میں نات پڑھنے والا سلطانِ نغم و لہن ممبر نور پہ جلوانگر ہیں جن کے شاری پڑھی جاتی ہے سنی جاتی ہے سورہ کبھی کبھی انوانے گرتگو ان کی شاری کے مقرمین انوانے گرتگو بناتے ہیں سورہ پڑھ پڑھ کے اپنی داد و تحسین سے خود مشرف ہوتے ہیں وہ شاعر آ رہا ہے ایک ایسی پرٹیک پرسرور آباز جو محتاج تاریخ میں میں تو برابر جملہ کہتا ہوں اور ایک جملہ عدد کے ساتھ کہوں گا وہ آواز جس کے دہلیز پہ ترنم کی دنیا بھی کھانگنے جائے حضرت حبیب اللہ فیدی مسکرہ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں آئیے اسی ذات سے ایک خسین مولاقات شاعری کے حوالے سے کیجئے یعنی شاعر آج میں ہندوکتان تو تیہ ہندوکتان کی آمد آمد ہو رہی ہے میمبر نور پہ تشریف رکھتے ہیں حلجر سیمانی اپنے اترینہ دو اور ساتھی کو آباز دے رہا آپ کا چہیتہ شاعر آپ کے دنوں میں رہنے والا شاعر حبیب اللہ فیدی کو حلجر سیمانی یہ کہتا ہوا اکیدتوں کا سائے میں آباز دے رہا ہے کہ تیرے دل میں اُتر کر ہجاب ہو جاؤں تیرے دل میں اُتر کر ہجاب ہو جاؤں تیرے دل میں اُتر کر ہجاب ہو جاؤں ہارا پڑھے میں ایک کتاب ہو جاؤں تیرے دل میں اتر کر ہجاب ہو جاؤں تو ہرپ پڑھے میں کتاب ہو جاؤں تو ہرپ پڑھے میں کتاب ہو جاؤں آواز دو آواز ہے سناٹہ ہو گئے ارے حبیبولا فیدیو شار کا نام ہے کوئی بھی میرے جیسا ہے نام تو کوئی بھی حبیبولا فیدیو کا نام لیتا ہے پورے مجمع میں صلاتم آ جاتا ہے لارے تکبیر لارے رسالت خلطان الہند کون پرین مدب اسلام مسلک اعلی حضرت اب بھائی آگے ہیں ان کو میں آزاز کرتا ہوں ایزی علائی گتنا جاہد بھائی آگے ہیں ہاں حضور حضرت نے بھی حضرت نے بھی خرمایا آیا ہے اور یہ گھر سے جو روک کا دیا تھا اس نے بھی وہ لکھا ہوا تھا اور حضرت نے بھی دیا ہے وہ پڑھنے ہیں اور خالق خالق بھائی انہوں نے بھی اشارہ کیا ملتفیق ہوں گے شہنشاہ مدینہ ایک ملتفیق ہوں گے شہنشاہ مدینہ ایک یہ سمسٹی پھو ہے یہ اجمیر سے زیادہ بھوٹ نہیں ہے یہ سمسٹی پھو ہے اجمیر شریف سے محبت کرنے والے والے بیچے ہیں نہ شریف کا مطلب تک تک ہوں گے شہنشاہ مدینہ آپ سب بھولیوں کیوں تک تک ہوں گے شہنشاہ مدینہ ایک دین کہ چاند نے سبھان اللہ سبھان اللہ کہ چاند نے کہ چاند نے بھی چیر لالا اپنا سینہ ایک دن کہ چاند نے چیر لالا اپنا سینہ ایک دن چاند نے چیر لالا سینہ ایک دن کہ چاند نے چیر لالا سینہ ایک دن چیر لالا کہ چاند نے بھی چیر لالا اپنا سینہ ایک دن چیر لالا ایک دن کہ پاکے انگوش تیرے سالت کا اشارہ ایتن تیرے سالت کا اشارہ ایتن کہ پاکے انگوش تیرے سالت کا اشارہ ایتن کہ نجدیوں سے پاک ہوگا شہر ماں 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 ایتن موسیقی 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 اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ 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 اللہ